لیکن حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کے پاتھ ازرائیل رو نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا آنکھ نکالا واپس گئے اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا کہاں موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر آت رکھیں جتنے بال ان کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے ہزار سال ان کی عمر بڑھا دی جائیں یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب ساٹھ سال بڑھ گئے گا کیا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں ہے اس لیے کہ ساٹھ بھی گزر جائیں گے ستر بھی یہ حقیقت نہیں ہے حضرت موسیٰ کے لیے چلے میں مثال دیتا ہوں سمجھ لیں دس بار حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے دس بار اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو دس ہزار سال تو عمر بڑھ گئی گئی دس یعنی دس سال نہیں دس سو نہیں دس بہت زیادہ بھی نام حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام سے آکے عرض کیا گیا حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے ہزار سال عمر بڑھ جائے گی تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات فرما پھر کیا ہوگا دس ہزار سال کے بعد پھر کیا ہوگا کہ حضور جانا تو پھر بھی ہے فرمایا پھر ابھی جلتے ہیں اگر جانا ہے نا جانا ہے تو پھر اگر جانا ہے تو پھر ابھی اور سجنوں اگر نماز پڑھنی ہیں تو ابھی کیوں نہیں اگر داڑی رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کریں ابھی کیوں نہیں اگر سچ بولنا ہے تو پھر اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کا ہے حقیقت حقیقت ہوتی ہے بہانہ بہانہ ہوتا ہے حقیقت چھوٹ نہیں سکتی بنابٹ کے حصولوں سے کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے حصولوں سے یہ بات یاد رکھتے ہیں اگر جانا ہے تو حضرت قلیم فرمانے لگے پھر حضار داستہ دار سال کے بعد جانا ہے تو آج بھی ہمیں بے قراری دیتگی میں چیز ہے کہ ہم حقیقت پسند نہیں جائیں ہم بہانوں میں ہم ہواوں میں چیتے ہیں ہواوں میں خیالات میں زندگی نظارت بڑا ٹائم بڑا ہے مثلا کتنا مثلا کتنا میرے رسول کری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن سے آبا سے فرمایا تمہیں حیاء نہیں آتی حضور کیا ہوا فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے حیاء نہیں آتی حضور حکم کرے تمہاں پھر فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے نہ یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانے تمہیں حیاء نہیں آتی وہ مکان بناتے ہو جن میں رہے ہی نہیں سکتے وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا حقیقت پسند نہیں بھائی ہم بہت سارے لوگ بڑی باتیں سناتے ہیں بڑی میں کہتا ہوں اصل میں نہ زیادہ باتیں سنا کے نہ بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا اصل بات یہ ہے اندر سے نہ ہلا ہوا ہے کچھ بھی ہوئے بڑا زیادہ ہستہ ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرہ دخم چھپا رہا ہے اس لیے ملمہ سازنا حقیقت پسند بنو حقیقت پسند یاد رکھنا من ترک صلاح متعمدن فقط کفر میرے رسول نے حقیقت بیان کی پر میں جس نے ایک نماز بھی جان پھوچ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا اس نے کفرانے نعمت کیا یہ حقیقت ہے کوئی کلریفکیشن نہیں کوئی بضاحت نہیں جو نماز نہیں پڑھ جھوٹ بولتا ہے غلط بیانی کرتا ہے جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں چلتا وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا رزق میرے ذمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہیں سکی نماز فرض کیا اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو کچھ سے اٹھایا نہیں اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمئنان ملے وہ خدا رہا حقیقت پسندو والی زندگی یہ فضاؤں میں زندہ رہنا ہواوں میں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ بڑا کریم میں معاف کر دے گا تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا دی یہ اہلِ بیت کو بھی خبر تھی وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے یہ غوثی آدم کو بھی پتا دی یہ ان کے والد کو بھی پتا دی جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو بارہ ساتھ اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے تھے انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم میں معاف کر دے گا ایک سیب ہی ہے نا تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دیں اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے بات کچھ اور ہے اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے تو پھر آپ کو سکون مل سکتا سکون حقیقت پسندی میں اصل میں سکون ہوتا ہے اداکاری میں سکون نہیں ہوتا تیسری بات سنیں اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہے ہیں تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ گئے اللہ اور اس کے رسول سے امید مبستہ کریں اولیاء اللہ سے امیدیں مبستہ کریں سعابہ اور اہلِ بید سے امیدیں اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں دنیا داروں سے امیدیں